نمسکار آج ہم اس چلر پلانٹ کے بارے میں سمجھیں گے کہ چلر پلانٹ میں کیا کیا ہوتا ہے اور کیسے کیسے یہ کام کرتا ہے اس کی ساری سیپٹی ہیں سارے پمپ کے بارے میں اور سارے پارٹوں کے بارے میں سمجھیں گے ہم سٹیپ بائی سٹیپ سب سے پہلے سمجھئے کہ جو چلر پلانٹ جہاں پر بھی لگا ہوتا ہے وہاں پہ یہ ساٹھ سے پیانسٹ پرسینٹ بجلی کی کھپت یہ اکیلا ہی کرتا ہے اب ہم آگے سمجھتے ہیں اس کے بارے میں سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ چلر پلانٹ کو چلانے سے پہلے آپ کو کیا کیا چیزوں کا دھیان رکھنا ہوگی انہوں چیزوں کا دھیان رکھو گے ہم وہی چیزیں آپ کو بتاتے ہیں اب چلتے ہیں ہم اس کے پمپوں کی اور آپ کو یہ پمپ دکھ رہے ہوں گے سب سے پہلے اس میں یہ آتا ہے سیکنڈری پمپ سیکنڈری پمپ کے کام کیا ہوتا ہے اس کے اب اپریٹر کے اندر سے پانی گھما کر یہ سبھی جگہ ہمارے فیلڈ میں پانی گھماتا ہے جتنی بھی ہماری جو ساری جگہ ہوں گی وہاں پہ یہ پانی گھماتا رہتا ہے اس کے بعد آتا ہے اپنا پرائیمری پمپ پرائیمری پمپ کیا کرتا ہے سرف پلانٹی پلانٹ کے اندر پانی کو گھماتا ہے پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے جو سیکنڈری پمپ ہوتا ہے اپنا اور پرائیمری پمپ ہوتے ہیں یہ دونوں چالو ہو جاتے ہیں اس پمپ کا کام کیا ہے ان دونوں کا اسی ایب اپریٹر کے اندر پانی رن کرتے ہیں یہ رن کرتے رہتے ہیں اسی پلانٹ میں گول 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 گھماتا ہے اپنا کونسا والا پرائیمری پمپ اور یہ سیکنڈری پمپ کیا کرتا ہے ہماری پوری فیلڈ میں یہاں پر بھی ہمارے ایچو وغیرہ پورے فیلڈ میں پانی گھما کے کان ڈالتا ہے ایو اپریٹر کے اندر پانی گھماتا رہتا ہے اس کا کام یہ ہی ہوتا ہے کون سے سیکنڈری پمپ کا آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا سیکنڈری پمپ کا کام ہے اب چلتے ہیں ہم اس کے پرائیمری پمپ کے اور جی پرائیمری پمپ جو ہوتا ہے یہ زیادہ کچھ ہی نہیں ہوتا ہے جو اپنے صرف پلانٹ ہوتا ہے سب پلانٹ کے اندر ہی اندر پانی گھماتا ہے آپ سمجھے اندر اندر کیسے پلانٹ کی جو پانی کی سپلائی کو ہوتا ہے اس کو میکس کر کے رکھتا ہے اچانک پلانٹ پر لوڈ نہیں آنے دیتا ہے اسی پلانٹوں کے اندر جو لائن ہے آپ کو دکھ رہی ہوں گی کیا ہوتا ہے جب زیادہ لائن ہو جاتی ہیں تو آپ کو پرائیمری پمپ کی جورت پڑتی ہے یہ پانی میکس کر کے اسی کی اپوریٹر کے اندر psychologists پانی گھوماتا رہتا ہے یعنی 30 وار کنڈنسر پر ہمارا کیا کرتا ہے ٹاور سے پانی کھینچے گا کھینچ کے لے کے کس کے اندر ڈالے گا ہمارے کنڈنسر کے اندر جب کنڈنسر کے اندر ڈالے گا کنڈنسر سے باپس باہر نکال کے پانی کھا پہنچا دے گا ہمارے ٹاور پر ہمارے کنڈنسر پنپ کا یہ ہی کام ہوتا ہے اب یہ ہمارے آپ کو سمجھ میں آگا ہوں کنڈنسر پر برگ کیا کرتا ہے تاور سے پانی لاتا لے جاتا آپ کو یہ سارے پمپوں کے بارے میں سمجھ میں آگا ہو تینوں طریقوں کے پمپ لگے ہوئے ہیں یہاں پہ سب سے پہلا آتا ہے سیکنڈری پھر آتا ہے پرائیمری اور پھر آتا ہے کنڈنسر ٹھیک ہے اب ہم اور آگے آپ کو بتائیں گے اس میں کیا کیا سیپٹی لگی ہوتی ہیں چلر پلانڈ میں کیا کیا سیپٹی ہوتی ہیں آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے ہم اس ویڈیو میں ساری چیزیں کور کرنے کی کوسس کریں گے ہم سب سے پہلے چلتے ہیں آپ کو کہاں دکھاتے ہیں فلو سوچ فلو سوچ کی پہلی سیپٹی ہوتی ہے پلانڈ میں اس لیے ہوتی کہ آپ نے ادھی پمپ چالو نہیں کیے تو آپ کا کیا ہوگا پلانڈ چالو نہیں ہوگا اسے فلو سوچ بولتے ہیں آپ کو جو پیلا پیلا دکھ رہا ہے یہ کیا کرتا ہے پانی اپنے کنڈنسر یا ایوپوریٹر میں آپ کو ایوپوریٹر کا دکھ رہا ہے اس میں چل رہا ہے یہ اس کو سینس کرتا ایسا ہی سیم لگا ہوتا ہے اپنے کنڈنسر میں کنڈنسر میں بھی پانی ہے آپ کا نہیں چلے گا تو پلانڈ سٹاپ ہو جائے گا سب سے پہلے سیپٹی یہ ہوتی ہیں پلانڈ میں اپنے پانی کی اس کے بعد ہم آگے آپ کو دکھاتے ہیں اس میں الیکٹریکل کی سپلائی الیکٹریکل کی سپلائی میں آپ کو اوپر دکھ رہا ہوں گے یہ لگی ہوئے ہیں یہ سیپٹیاں کیا کرتے ہیں یہ آپ کا فیس پلٹ جائے گا تو بھی آپ کا پلانڈ چالو نہیں ہوگا بولٹز لو ہو جائے گا تو بھی چالو نہیں ہوگا ہائی ہو جائے گا اور اس میں سارے پیرمیٹروں کی سیپٹی ہوتی ہے کم ہوں گے زیادہ ہوں گے تو بھی یہ آپ کے پلانڈ کو ٹرب کرا دیں گے یعنی پلانڈ کی سیپٹی بہت ساری ہوتی ہیں آپ کو دکھ سکتے ہیں یا اوپر لکھیں ہوئی ہیں کٹنا آنا چاہیے کتنا گیس پریشر ہونا چاہیے کتنا کنڈنسر کا اس میں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں ہم کسی اور ویڈیو میں اس کو ڈسکس کریں کیونکہ یہ بہت ڈیپلی ہو گیا ہے اب یہ آپ سیپٹی سیپٹی کے سمجھ لیجیے یہ سیپٹی الیکٹریکل کی سیپٹی ہم نے بتائی اب آپ کو آگے دکھ رہا ہوگا یہ سیپٹی میں آتا ہے یہ لو پریشر سوچ ہے لو پریشر یعنی اس میں lphp کی سیپٹی ہوتی ہے یہ کم پریشر میں ہوتی ہے اب آپ کو کم پریشر میں یہ دکھ رہا ہوگا یہ لو پریشر کے سوچ لگے ہیں جیسے اس میں لو پریشر ہوگا ٹرپ ہو جائے اب یہ آتی ہے ہائی پریشر کی سیپٹی جیسے ہی اس میں جروت سے زیادہ پریشر ہوگا ہائی پریشر ہوگا تو یہ کیا کرے گا ٹرپ کرا دے گا اس کم پریشر کو یہ کم پریشر کی سیپٹی ہے اب آپ کو یہ مینوال دکھ رہا ہوگا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک چھوٹا سا پریشر کھوکر کی طرح ہے یہ اپنی مینول سیپٹی ہے یہ ساری سیپٹی ہو جائیں گی خراب یہ اپس میں اٹھ جائے گا ایک پریشر خوکر کی طرح اس کو بولتے ہیں کیا مینول سیپٹی لگی ہوئے اب آپ کو اور آگے سمجھائیں گے ہم دھیرے دھیرے کر کے اس میں کیا کیا چیزیں پارٹ ہوتے ہیں کیا کیا سیپٹی ہوتی ہیں آپ آگے ویڈیو میں بنے رہے ہیں ساتھیوں سب سے پہلے آپ سمجھئے اس میں دو کمپریشر لگے ہوئے ایک کمپریشر یہ ہے پہلا سرکٹ جیسے بولتے ہیں دو سرکٹ ایک چلر میں دو سرکٹ ہوتے ہیں سب سے ہ这样 کی آپ کو دکھ رہا ہوگا یہ اس کا ایم اپوریٹر نہیں اس کو بولتے ہیں اوئل سپریٹہ دونوں plant کے دونوں کے اوئل سپریٹر لگے ہوئے ہیں یہ کیا کرتا گیس یہاں سے کھینچ گا کھینچ کہKA مر ڈالے گا اوئل سپریٹر میں وایل سپریٹر 교 하나� Fraktion کنڈنسر میں کنڈنسر میں گیس ٹھنڈا ہو کے کہاں جائے گا آپ نے آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے اس لائن کی دھرو اس لائن میں آپ کو ایک چھوٹا سا گول گول کچھ دکھ رہا ہوگا ہم اس کے بارے میں بھی سمجھائیں گے آپ کو یہ لگا ہے ڈرائی ایر فلٹر یہ ڈرائی ایر فلٹر لگا ہوا ہے اس سے گیس ہوتے ہوئے کہاں جاتی ہے ہماری ہم آپ کو اور بھی دکھاتے ہیں اس سے گیس ہوتے ہوئے کہاں جائے گی ہمارے الیکٹرونک ایکسپانسن بال میں آپ کو دکھ رہا ہوگا یہ ہمارا لکڈ سنسر لگا ہوا ہے اور لکڈ سنسر کا لکڈ سنس کرتا ہے اب ہماری گیس کہاں جائے گی آپ کو دکھ رہی ہوگی اس بال میں اس کو بولتے ہیں الیکٹرونک ایکسپانسن بال ایک سارا سیدھی نیچے سے اوپر کی طرف جہاں سے جائے گی اور کمپریسر سے لوٹ کے گھوم کے فروایاں جائیں جائیں جے آپ کو گیس چارجنگ پوائنٹ دکھ رہا ہوگا آپ کے پلانٹ میں کبھی گیس چارج کرنا پڑے اب آپ کو اس کے ساری چیزوں کے وارے میں سمجھ میں آگے ہوگا ہم آگے بھی آپ کو اور بھی بات بتاتے رہیں گے اس کے پورے آپ سمجھتے رہیے ٹھیک ہے اس ٹیپ بائی اس ٹیپ ہم آگے آپ چلتے ہیں کہاں اس کے ڈسپلے کی اور آپ کو سامنے ڈسپلے دکھ رہی ہوگی آپ کو کسی اور ویڈیو میں آپ کو کر کے دکھائیں گے دوستو ابھی آپ سرپ اس کی سیپٹی پمپوں کے بارے میں اچھی طریقے سے سمجھ لیجی کہ چلر پلانٹ میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں آپ کو ساری چیزوں کے بارے میں سمجھ میں آگئی ہوں گی اور ہم کوسس کریں گے کہ ساری چیزیں آپ کو کبر ہو جائیں اب آپ سمجھ یہ اس میں آپ کو پانی کا سمجھ میں آیا ہوگا اب ہم اس کے سائیکل کا جس کا سائیکل کیسے چلتا ہے یہ کمپریشر لگا ہوا ہے اور یہ کمپریشر کیا کرتا ہے اب آپ پریٹر سے گیس کھیچے گا سب سے پہلے گیس کھیچکے کہ آئے گی کمپریشر میں ہائی پریشر ہائی تیمپریچر ہوں گی فر اور où سرپریٹر ہوگی جب آول typically سے ép zooming سر کرے گا یہ الیکٹرونک ایکسپانسن وال میں ہماری گیز آ چکی اب یہاں سے ہی ہوتا ہے کھیل تھنڈا چالوں ہونے کا یہ ایکسپانسن وال کا کام ہے یہاں تھنڈا کرنا یہ اپریٹر میں آپ کو یہ دکھ رہا ہوگا ایک پارٹ یعنی یہ ایک کمپریشر کا پارٹ ہے یہ اوپر سے آپ کو دکھ رہا ہوگا اوپر اوپر جو اٹھا ہوا یہ ایک سرکیٹ ہے اس کو بولتے ہیں ایک سرکیٹ ایسے ہی دوسرا سرکیٹ ادھار ہے اس میں دو سرکیٹ لگے ہوئے ایک ہی کمپنی پلانٹ میں یہ ڈیڑھ سو ٹن کا پلانٹ اس میں پچھتر پچھتر ٹن کے دو لگے ہوئے ہیں آپ کو دکھ رہا ہوگا وہ پمپ جو دکھ رہا ہے اس کو ہم نے آپ کو بتایا تھا یہ تھا ہمارا سیکنڈری پمپ سیکنڈری پمپ کیا کرتا ہے اس ایب اپریٹر کے اندر پانی ہماتا ہے پانی ہماتا کے کیا کرتا ہے اس پانی کو کھیچتا رہے گا کھیچتا رہے گا اور اپنی فیلڈوں میں لے جائے گا اور آپ کو اوپر سے جو دکھ رہا ہے یہ سارا کام اسی پمپ کا ہوتا ہے فیلڈوں کے پھر ہمارے کنڈنسر پمپ کا پانی آتا ہے پھر کنڈنسر کا پانی کھا جاتا ہے کولنگ ٹاور میں ہم آپ کو کولنگ ٹاور بھی دکھانے لے چلیں گے کولنگ ٹاور کیسے ورک کرتا ہے آپ آج اس ویڈیو میں دیکھ لیں گے آپ دھیان سے سمجھتے رہیے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ساری چیزیں کبر کر رہے کی کوسس کریں اب ہم آپ کو لے چلتے ہیں ہمارے کولنگ ٹاور کی طرف کولنگ ٹاور کو آپ کو دکھ رہا ہوگا یہ آپ کو ہمارے دو کولنگ ٹاور دکھ رہے ہیں یہ دونوں پلانٹوں کے دونوں کولنگ ٹاور لگے ہوئے ہیں تو ان کو جرورت کے اکارڈنگ ہم چلاتے رہتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کو کنڈنسر پمپ دکھایا تھا وہ کنڈنسر پمپ لاتا ہے پانی کہاں پہ ہمارے کولنگ ٹاور کے اندر آپ کو دکھ رہا ہوگا یہ آپ کو پانی گرتا ہوا دکھ رہا ہوگا یہ آتا ہے کولنگ ٹاور میں پانی کہاں سے آتا ہے اسی کولنگ ٹاور سے جائے گا اور اسی میں آ جائے گا اب ہم کو دکھاتے ہیں آتا کہاں سے آپ کو جو لائنیں دکھ رہے ہیں یہ کھڑی لائن دکھ رہے ہیں اس سے پانی آئے گا اوپر گرے گا اوپر گر کے کہاں نیچے گرے گا جیسے اوپر پانی گیا پھر نیچے گرے گا اور تھنڈا ہوگا تھنڈا ہوگا نیچے گر جائے گا اور نیچے گر کے پانی کہاں چلا جائے گا باپس ہمارے کنڈینسر پمپ میں جب ہمارا کنڈینسر پمپ کے پاس پانی پہنچ جائے گا تو وہ کنڈینسر میں اب یہ کنڈینسر میں پانی پہنچ گیا ہے نیچے پھر کنڈینسر سے پانی کہاں جائے گا لوٹ کے پھر ہمارے ٹاور میں آ جائے گا یہ ایسے ہی گول 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 سائیکل چلتا رہتا پورا پھر آئے گا پھر جائے گا ایسے ہی اس میں سائیکل چلتا رہتا اور یہ کلنگ ٹاور میں ایک فین کی تیرو پانی تھنڈا ہوتا رہتا پانی اوپر سے نیچے کی طرف گرتا اور فین چلتا ہے تو یہ تھنڈا ہو جاتا ہے اس کلنگ ٹاور کا یہی کام رہتا ہے اور ساتھیوں آگے اور بھی منے رہے ہیں چلر کی نولیج نے لکھ لیے آپ سبی کو ہم سے اچھے اچھے نولیج ملتی رہے دھنیواز ساتھی